اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکر مسعود پرویز آج آپ کے ساتھ ایک انتہائی انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کرنی تھی کیونکہ ہم لوگ موگل آئیل کے بزنس میں ہیں اور ارینڈ کے تیل کو ایز ای موگل آئیل یوز کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کیمیکل ایڈ کر کے سپسکیشن پوری کر کے تو اس کو دے رہے ہیں لیکن لوگوں کو جب ہم نے انٹریکشن کی لوگوں سے تو پتہ چلا کہ پوری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موگل آئیل کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے 5W 30 یا 20W 50 یا 10W 40 اس کا مقصد مطلب کیا ہے تو ایک تو یہ چیز آج دسکاس ہوگی اور یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ہمیشہ کے لیے کام آئے گی اگر آپ پاس موٹر بائک ہے یا گاڑی ہے یا ٹریکٹر کوئی بھی ویہیکل ہے وہ آپ کے کام آیا کرے گی اس سے پہلے جو ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کمرو زمان صاحب یہ ہمارے گوجرہ والا کے ڈیلر ہیں اور یہ موبل آئیلنیں آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس اور ان کے پاس ہم پوری گاڑی جو ہے ڈگی بھر کے ان کو دے رہے ہیں یہ وہاں پہ جا کے سیل کریں کیونکہ گوجرہ والا اور سیالکورٹ دو ایسی بلکہ تیسرا فیصلہ بات یہ ایک ایسے ایک خیر تھے جو لاہور کے بعد سب سے زیادہ کلائنٹے جو ہے وہ گوجرہ والا اور سیالکورٹ اور تیسرے نمبر پہ فیصلہ بات سے آ رہی تھی تو ہمارے کیونکہ وہاں پہ ڈیلر نہیں تھے سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈیلر اپنے کی لسٹ بتا دوں کہ ہمارے ڈیلر کہاں کہاں پہ ہیں تو وہ سوات میں ہیں اس کے بعد ہمارا اسلامباد میں راولپنڈی میں ایبتاباد مانسیرہ گوجرات اب یہ گوجرہ والا سے آگئے ہیں فیروز والا اس کے بعد فیروز والا شیخ اکرہ میں آتا ہے اس کے بعد لاہور میں ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں ہمارے تین جگہوں پہ آپ کوئنٹ ہیں اور چوتھا جو ہے ہمارا ملتان آفیس ہے کراچی آفیس ہے اور ایک ڈیلر ہمارا ہیدر آباد سندھ میں بیٹھا ہوا ہے فیصلہ باد اور سیال کوٹ ابھی خالی ہے وہ آپ میں سے آج کال میں وہ بھی کوئی نہ کوئی فائنل ہو جائے گا تو کمر زمان صاحب جو ہیں آپ کہاں بیٹھتے ہیں جی وہاں پہ میرا والے وابڈا ٹون میں بیٹھتا ہوں میں اچھا تو ان کا جو ہے وہ یہ وابڈا ٹون میں ان کا ڈیپو ہے جہاں پہ یہ ڈیلیوری کریں گے وابڈا ٹون وہاں کی مشہور جگہ ہے گجڑا والا کی تو سب سے خوبصورت یہ ہے کہ یہ خود تو خوبصورت ہیں ہی ان کا نمبر بڑا خوبصورت ہے تاکہ آپ کو یاد بھی رہے زیرو تین سو پندرہ ٹیٹرا فور یعنی فور 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 سوری زیرو 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 ٹیٹرا زیرو ٹی ون تھری یعنی تین سو تیرہ تو بدد تین سو تیرہ بھی وہاں کی بڑی مشہور فیکٹری ہے تو اسی نام سے یاد رکھیں کہ ٹیٹرا زیرو تین سو تیرہ اور کوڈ کتنا ہے زیرو تین سو پندرہ کمرو دمان صاحب تو ان کو اپروچ کرنا بڑا آسان ہے ویسے ان کی لوکیشن بھی ہم انویویٹیف پاکستان کے نام سے گجڑا والا وابڈا ٹون کی گوگل پر ڈال رہے ہیں جیسے ہماری آپ ڈلیے ہوئی ہے یہاں کی لاہور کی اسی طریقے سے ان کی بھی وہاں پر ڈال جائے گی تو یہ ہمارے سے جو چیزیں فیلا تو موبلہ لے کے جا رہے ہیں لیکن لیٹر آن ہم ان کو باقی تمام پروڈکس کی جو کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں گجڑا والا سے وہ سارے ڈریکٹ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا زیتون کا تیل ہے ہمارے مہنگو سرائیس ہیں بلکہ آپ نے کھایا ہے تو کیسے کیسے لگے بہت اچھے لگے صاحب یہ ہے اس کا ذائقہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ہم جیر کھا رہے ہیں مہنگو والی مہنگو کا اور جیر کھا رہے ہیں تو ویسے یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو وہ بھی پیکنگ میں دے رہے ہیں کہ کسی نے اگر ڈرائیڈ مہنگو سلائسز کھانے ہوں تو وہ بھی ان کے پاس اویلبل ہوں گے زیتون کا تیل اویلبل ہوگا نیم کا تیل اویلبل ہوگا موس پل آگے مچھر آنے والا ہے بجلی جب باندھو جائے گی تو اکثر لوگوں کو پرشانی ہوگی کہ پنکھا باندھو گیا ہے کیونکہ سب کے پاس یوکیس نہیں ہوتا تو وہ پھر مچھوں سے کیسے بچیں تو ہلکا سا آپ نے کسی دو جگہوں پہ ایک ہی ساتھ پہ ایک ہی ساتھ پہ کر دیں تو مچھر قریب نہیں آئے گا تو یہ ہمارے جو ڈیلرز حضرات ہیں ان کے ہم فون نمبر بھی آپ کو ڈسپلی کر رہے ہیں ان کا تو میں نے ویسے بتا دیا ویسے لسٹ میں ان کا بھی آ جائے گا اگر مزید شہروں سے آپ کیونکہ ہم نے ہر تحصیل لیول پہ دینا ہے اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ پنکچر لیس کیمیکل بھی دے رہے ہیں یعنی پہلے ڈیوب لیس ہوتا ہے نا تو پنکچر لیس ٹائر بنانے کے لیے آپ کو کیمیکل دے رہے ہیں جو کہ سو ایمل کا ایک چھوٹی بوٹل ہوگی اور آپ نے انجیکٹ کر دیں یہ ٹائر کے اندر وال کھوڑ کے جب ہوا بروانی تو اس سے پہلے انجیکٹ کر دیں تو وہ آپ کا ٹائر پھر ایک تو اس کی لائف بڑھ جائے گی کیونکہ ٹائر کے اندر آپ کو پتا ہے تیل ڈالا جاتا ہے تو تیل اگر اس کے اندر یعنی لیمنٹ ہوتا رہے گا اس کے اندر موگ کرتا رہے گا تو ٹائر کی لائف بڑھ جائے گی دوسرا یہ ہے کہ وہ رن سے کبھی سلپ نہیں ہوگا ہوا جیسے نکل جاتی ہیں سلپ ہو کے وہ نہیں ہوگا اور نا پنکچر ہوگا اگر پنکچر ہو بھی گیا تو وہ یہ کیمیکل اس کو فوری طور پر ریپیئر کر دے گا بند گھر دے گا تو کمرو زمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ٹائمنگ کیا ہوں گی ادھر یا راؤنڈ اپلاک ٹین اپلاک سے یعنی ٹین ٹو ٹین یوں کہہ لیں یعنی صبح دس بجے کے بعد اور رات دس بجے سے پہلے پہلے آپ یہ کیمیکل یا یہ موبائل جو ہے یہ وہاں سے خرید سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی لوگیشن بھی اور ایڈریس بھی آپ کو مل گیا تو آپ وہاں سے جا کے ان کو اپروچ کر سکتے ہیں آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اسلام کے ناظرین میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ موبائل کی کوالٹی جانچنے کا کیا طریقہ ہے آپ لوگ گاڑی میں ڈلوارے ہوتے ہیں اور مکینک کی مرضی سے ڈلوارے ہوتے ہیں جیسے عام بندے سے پوچھیں کہ میں کیا کھاؤں تو وہ کہتا ہے جی جو مرضی کھا لیں جب اس کو کہتا ہے میرے پیٹ میں زیادہ ہے وہ کہتا ہے گو بھی نہ کھانا یعنی پتہ کچھ نہیں ہوتا وہ کون سا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے مکینک تو بلکل ہی زیادہ تار نائٹی نائن پرسنٹ تو تنیم یافتہ ہی نہیں ہے تو ان کو کیا پتا ہے کہ موبائل کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا لیکن وہ دائرہ ورکشاپ میں رہتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ایکسپارٹ ہیں تو آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے گاڑی میں کون سا موبائل دلوانا ہے تو موبائل جب دلوانے سے پہلے آپ ڈمبے کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز لکھی ہوتی ہے ایس اے ای سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے ایس اے ای کا مطلب ہے سوسائیٹی آف آٹوموٹیو انجینر انجینئرز یعنی ایس سوسائیٹی اے سے آٹوموٹیو اور ای سے انجیننگ انجینئرز اب دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ موبائل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں و کے 5 و ایک اور ایدھر فیفٹی یا فاٹی یا کچھ بھی لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ ڈبلیو کا کیا مطلب ہے ڈبلیو کا مطلب ہے ویلٹر سردیو میں اور یہ جو ایس اے ای ہے یہ سوسائیٹی یہ جانچتی ہے آہ اس کا موازنہ کرتی ہے مائنس ٹین ڈگری سے ہے کہ کتنا ہے مائنس ٹین ڈگری پہ اگر ڈبلیو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ مائنس ٹین پہ یہ فائیو اس کی ویسکاوسٹی ہوگی کتنی ویسکاوسٹی ہوگی فائیو یعنی بیسکاوسٹی بہت کم ہوگی اب آگے چلے جائیں تو یہ فیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریڈ پہ یہ کتنی ویسکاوسٹی ہوگی تو اگر ہنڈرڈ پہ یہ پچاس ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ پچاس آئے گا اب ہمارے ملک میں کیونکہ سردیاں تو بہت کم آتی ہیں اور جو آتی بھی ہیں تو وہاں پہ مائنس ٹین ڈگری تو ہوتا ہی نہیں ہے تو ہمارے ملک میں جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان میں زیادہ تر ہم ہم جو یوز کرتے ہیں وہ ٹونٹی ڈگریو 50 یعنی ہنڈرڈ ڈگری پہ یہ فیفٹی ویسکاوسٹی ہوگی اور مائنس ٹین پہ یہ ٹونٹی ہوگی یہ یہ ویلٹر میں تو کیونکہ ہمارے گاڑیاں جو ہوں گرمیوں میں چل رہی ہیں تیمپریٹر بہت زیادہ ہے تو اگر ادھر ہم یہ فرقے فائیو دیولیو تھرٹی اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موبلائل ہماری گاڑیوں میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ تھرٹی ڈگری تک اس کی جو ہے وہ وسکوستی ہی بہت ڈاؤن ہو جائے گی یہ کم رہے گی ادھر پچاس ادھر تیس یہ کم رہے گی تو انجن کو نقصان ہوتا ہے تو ہم کون سا موبلائل ڈالیں گے ٹونٹی ڈبلیو فیفٹی اور یہ ٹیمپریٹر کو برداشت کرنے کی اس میں کپیسٹی ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے ہم یہ زیادہ تر ٹونٹی ڈبلیو فیفٹی یا فارٹی یہ استعمال کرتے ہیں تو آج کے بعد میرا یہ حیال ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہ ڈبلیو کا کیا مطلب ہے یہ ادھر والا جو ہے ڈیجٹ اس کا کیا مطلب ہے ادھر والا کیا مطلب ہے یہ کتنے بھی ہوتا ہے اور ونٹر کا مطلب کیا ہے یہ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ آہ اس کو جانچنے کا یہ طریقہ ہے اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے